مزار شریف کے باہر ہم اندر جا کے آپ کو حضرت راستی امہ کی مزار شریف کی زیارت کراتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو گیٹ سے اندر جاتے ہی آپ کو دکانے دیکھنے ملے گی لوپان اگربتی پانی کی یہاں پہ دکانے لگی ہوئی ہے کچھ رمکڑوں کی دکانے لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ گھر کے جو تابیز ہوتے ہیں اس کی بھی دکانے یہاں لگی ہوئی ہے اور آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے پھول لے کر لوگ مزار پہ جاتے ہیں اپنی مرادیں مانگنے کے لئے میں آپ کو اندر سے راستی امہ کی درگاہ شریف کی زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اب ہم راستی امہ کی درگاہ شریف پہ اندر آ چکے ہیں اور میں آپ کو درگاہ شریف کی پوری زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو حضرت راستی امہ کی درگاہ شریف پہ زیادہ طور پہ پبلک آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ لوگ دور دور سے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں میں آپ کو حضرت راستی امہ کی درگاہ شریف کی پوری زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو حضرت راستی امہ کی درگاہ شریف کی بہتری بہتری ماشاءاللہ تعمیر کی گئی ہے میں آپ کو راستی امہ کی درگاہ شریف کی پوری زیارت کراتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اندر سے مجار شریف کی زیارت کراؤں گا آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ LED لائٹ میں لکھا ہوا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو 706 بارو اور یہاں پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا LED میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ راستی امہ کی جو مجار شریف ہے وہاں باہر LED میں لکھا ہوا ہے LED میں آپ دیکھ سکتے ہو اور راستی امہ کی مجار شریف ہے آج بہت زیادہ طور پر پبلک ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اور یہ مہدی راستی امہ کی مجار شریف کے پاس ہی میں مہدی رکھی ہوئی ہے یہاں مہدی پری جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ کو زیارت کراتا ہوں اور میں اندر سے آپ کو مجار شریف کی زیارت کراتا ہوں اس سے پہلے آپ راستی امہ کی دھرگا شریف کی باپ پیچھے سے پوری زیارت میں آپ کو کراتا ہوں یہاں پہ عام طور پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اور یہاں کے جو خادی میں سید آزا میاں دوسو میاں لالو باپو بڑے اہل و عدب سے اس دھرگا شریف کی خدمت کرتے ہیں اور میں آپ کو اندر سے حضرت راستی امہ کی مجار شریف کی زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اور میرے ویڈیو کے مادیم سے حضرت راستی امہ کی مجار شریف کی زیارت کر سکتے ہو اور اپنی مرادیں مانگ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اب ہم حضرت راستی امہ کی مجار شریف پہ آ چکے ہیں اور آپ میرے ویڈیو کے مادیم سے ان کی مجار شریف کی زیارت کر رہے ہو یہاں پہ لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں یہاں سے دنیا برسے لوگ یہاں آتے ہیں اندو مسلم سب لوگ یہاں آتے ہیں بھلا جادو کھلایا پھلایا سب کو یہاں سے صفہ ملتی ہے اور یہ راستی امہ حضرت میرا سید علی دھاتار کی امی جان ہے اور یہ زندہ سمائے ہیں یہاں پہ چھلہ بانتے ہیں اور سواسو گوڑوں کی سواری چھوڑا کے یہاں چالیس دن کا دھاگا باندھا جاتا ہے یہاں جیسا بھی کام ہو پورا ہو جاتا ہے جیسے بے اولاد کو اولاد بھلا بیماری کالا جادو یہاں سب چالیس دن کی چالیس دن کی حباظ سے ختم ہوتا ہے اور یہاں پہ سولہ حضب کو عام نیاز کی جاتی ہے جہاں ہندو مسلم سب مل کر یہاں نیاز کرتے ہیں اور نیاز میں بٹا کے چاول کی جاتی ہے دوستو میں آپ کو ایک بار پھر سے حضرت داستی امہ کی مجار شریب کی زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ ہندو مسلم سب لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں یہاں پہ جیسا بھی ہو جادو بھلا کیا ہو یہاں سے سب کو صفحہ ملتی ہے یہ در سے سب کو صفحہ ملتی ہے جی ہاں دوستو حضرت داستی امہ کی مجار شریب کے سیسے بھی ہو ہندو ہو مسلم ہو سب کو صفحہ یہاں سے ملتی ہے اور میں آپ کو ان کی مجار شریب کی زیارت کراتا ہوں اور اپنی مرادیں یہاں آپ میرے ویڈیو کے مادیم سے مانگ سکتے ہو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کا بھگڑا کام بن جاتا ہے جی ہاں دوستو یہاں پہ آنے والے لوگوں کا بھگڑا ہوا کام بن جاتا ہے اور یہاں پہ بھلا جادو کالا کھلایا پھلایا سب کو یہاں سے صفحہ ملتی ہے جی ہاں دوستو اس در سے یہاں پہ سب کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور لوگ اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں اور صفحہ اس در سے ان کو ملتی ہے جی ہاں دوستو یہ در صفحہ والا در ہے یہاں پہ لوگوں کو صفحہ ملتی ہے اور آگے میں آپ کو درگا کی پوری زیارت کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ وضو خانہ بنایا گیا ہے زیارت دوستو آپ درگا کے پاس ہی میں دیکھ سکتے ہو وضو خانہ بنایا گیا ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں اور یہاں پہ درگا شریف پہ آنے سے پہلے یہاں وضو کیا جاتا ہے اور پاس ہی میں مزید ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں حضرت راستی امہ کی مجرد شریف کے پاس ہی میں مزید ہے یہاں پہ لوگ نماز جو دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کو یہاں نماز کی لیے مزید بنائی گئی ہے یہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو اتنی زیادہ طور پہ یہاں پبلک اپنی مرادے لے کر آتی ہے اپنی پریشانیاں لے کر آتی ہے اور ان کو اس دھر سے صفا ملتی ہے جہاں دوستو یہ دھر صفا کا دھر ہے یہاں پہ لوگ اپنی مرادے لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادے یہاں پوری ہوتی ہے آپ میرے ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہو دوستو کتنے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی مرادے لے کر اور آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لائن لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ لائن لگی ہوئی ہے ہاں دوستو یہ لائن نیاز کی لائن ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ اثر کی نماز کے بعد یہاں پہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کس چیز کی نیاز کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو لائن اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دودھ کولڈنگ کی نیاز تقسیم کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ دیکھ بھر کے دودھ کولڈنگ کرتے ہیں اور سب کو نیاز کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے یہ لائن اسی کی ہے نیاز کے لیے یہاں لوگ کھڑے ہیں یہ صفا والی نیاز ہے اور لوگ یہ نیاز کے لیے یہاں پہ لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دوستو بہت زیادہ طور پہ لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ کئی کئی سے لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہے بے سک یہ دھر صفا والا دھر ہے یہ راستی امہ کا دھر یہاں پہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور یہ راستی امہ حضرت سید میرا علی دہتار کے والدہ ہے جی ہاں دوستو یہ حضرت راستی امہ سید میرا علی دہتار کے والدہ ہے یہاں پہ بھی لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ سولوے رجب کو خوش مبارک منائے جاتا ہے عام نیاز کی جاتی ہے بٹا کے چاول کو جسے ہندو مسلم سب مل کر یہاں نیاز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ باون پیر کی کوٹ کچری ہے جو راستی امہ کی مجھا شریف سے ایک ڈیرھ کلومیٹر نجیخ ہے اور یہاں پر بھی لوگ ارجی کرتے ہیں اور ان کے فیصلے یہاں پر بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی چھلہ بانتے ہیں اور یہ میرا باپو کی کچری ہے زیہاں دوستو یہ حضرت میرا علی دہتار باپو کی کچری ہے یہاں پر بھی فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی لالو باپو خدمت کرتے ہیں پھر ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرو میری چلن کو سبسکرائب کرو اسلام علیکم دوستو ملتے ہیں